اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلال عدتا من لسانی افقہ قولی اللہمارن الحق حق ورزقنا تباہ ورن الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ اللہمارن صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہی واسحابہی وہلی بیتہی اجمائیم آج آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم جو یہ گفتگو کریں گے نا میں بھی اسی پرسپیکٹیف سے کروں گا اور آپ لوگ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے لیے یہ گفتگو کرتے ہوئے بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں اور میری ٹارگٹ آڈینس بھی وہ نہیں ہے جو اس کو بعد میں ریکارڈنگ میں دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ میں اپنی ٹیم سے بات کر رہا ہوں آپ سب سے بات کر رہا ہوں جو بھی بات ہوگی تو آپ لوگ بھی توجہ سے یہ باتیں سنیں ریکارڈنگ بھی ہم کر لیتے ہیں آر بات کی تاکہ لوگوں تک بھی بات پہنچی رہے اور لوگوں سے بھی کوئی چیز چھپی نہ رہے کہ کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے تو سیف اس لیے یہ جو بیک اپ شورٹس ہیں ان پر بے شک اتنی محنت آج نہ کریں کوشش کریں کہ بات سنیں ٹھیک ہے اور یہ لائٹ کے پیچھے جا کے نہ چھپیں ادھر سامنے آجائیں تاکہ مجھے نظر بھی آئیں ادھر ادھر ہو جائیں جمعے کے لیکچر میں بھی ہماری بات ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہماری بات سپیشل بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا کے بات کی تھی لوگوں سے اور اب یہ کنفرم اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ جنوری میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا تو ابھی کیونکہ جب قاسم بھئی کو شروع میں ڈریمز آتے تھے نا تو وہ جیسے دوزار چودہ پندرہ کے پہلے کے ڈریمز آئے ہوئے تھے اور وہ پورے دوزار اٹھارہ انیس کے بھی بعد ہوئے جا کے اکثر ڈریمز اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی کئی سال لگیں گے پورے ہونے میں تو قاسم بھئی کا ڈریمز کا سیکوانس ایسے ہوتا تھا کہ ٹائم لگتا تھا نا پورا ہونے لیکن اب جو اللہ تعالیٰ اشارے دے رہے یا ڈریمز آ رہے ہیں کچھ ادھر ہمارے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں ان میں نویت ہے فوری نویت جب اٹھائی سپتمبر کو ہم نے بات اللہ نے ہم سے کروائی تھی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو اللہ نے الفاظ کے علوائیں ہیں کہ اللہ کی قسم عذاب آنے والا ہے گیارہ ربیل اول کو جب ہم نے بات کی تھی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کب ہونے والا ہے لیکن ویسی میں نے احتیاطا توصیف سے کہہ دیا کہ جلدی پبلش کر دینا ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کا غضب کسی بھی ٹائم برس پڑے تو وہ پبلش کی توصیف نے میرے خیال میں بعد میں پبلش کیا اگلے دن اس نے پبلش کی تھی لیکن وہ ڈریم گیارہ ربیل اول کو صبح اللہ تعالیٰ نے وہ بات سمجھا دی تھی کہ اللہ کی قسم اللہ کا عذاب آنے والا ہے بارہ ربیل اول کو ہمارا وہ پبلش کرنے سے پہلے ہی کانٹینٹ نا وہ دھماکے اور واقعات ہو چکے تھے بارہ ربیل اول کو آپ کو پتا ہے دہشتگردی کے کتنے واقعات ہوئے تھے پاکستان اور پھر جمعہ کو بھی ہم نے اسی گفتگو کو کنٹینیو کیا تھا کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے اللہ کی قسم تم لوگوں پر عذاب آنے والا ہے وہ گفتگو بھی جب تک پبلش ہوئی اس سے پہلے وہ معاملات ہو چکے تھے پھر اس کے بعد اگلی دفعہ یہ جو لوکل معاملات تھے وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے فوراں کروائے پھر اس کے بعد 6 اکتوبر کو جمعہ کے لیکچر میں اللہ تعالیٰ نے بات کروائی کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خود آ کے یہ الفاظ کہے خود آ کے اللہ تعالیٰ نے جیسے زمین پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے دکھائے اور وہ پھر ہم نے لوگوں تک پہنچ جائے کہ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم لوگوں کے اوپر عذاب آ رہا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ غصے میں شدید جیسے کو غصے میں اگر کسی انسان کے بارے میں کہیں تو وہ غصے میں جیسے شدید اس میں نہیں ہوتا کام پر ہوتا ہے غصے سے اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی کیفیت اور اس میں ایسے ہوا کہ وہ ایک دن کا وقفہ تھا لیکن اور وہ پھر جا کر سات یا آٹھ کو پھر وہ اسرائی نے آگ برسانا شروع کر دی فلسطین کے اوپر غزہ کے اوپر لیکن وہ ایک دن کا ہی ٹائم تھا تو مجھے یاد ہے دوزار اٹھارہ میں جب میں نے نواز شریف کی جو نواز شریف کے مرنے پہ جو ملک میں افرہ تفریح ہوگی وہ دوزار اٹھارہ میں قاسم بے کوئی ڈریم آیا تھا تو ہم نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا تھا اس وقت بھی ہمیں ایسی کیفیتی کے پتہ نہیں ابھی ہو جائے ابھی ہو جائے اس لیے جلدی جلدی بات پہنچاؤ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن اس میں ایک ٹائم تھا ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا تو یہی کام تھا پہنچا دے اب ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جلدی ہو یا دیر سے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے بات کہلوائی ہے نا کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پہلے والے ڈریمز آتے تھے ان میں ذرا گیپ ہوتا تھا سپیس ہوتا تھا اب جو اللہ تعالیٰ باتیں کہلوارہ ہے وہ فوری ہو رہی ہوتی ہیں تو اب جو جنوری میں یہ جو بات ہے نا کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے یہ پھر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جنوری کوئی اگلی جنوری ہو اس سیچویشن سے ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہی والی جنوری ہونی ہے یہی والی جنوری ہونی ہے دو ماہ سے بھی کام ٹائم رہ گیا ہے مشکل سے ڈیڑھ ماہ اور ہم نہیں جانتے کہ جنوری میں فوری ہو جائے گا یا بعد میں ہو جائے گا ویسے بیس جنوری کی تاریخ آ رہی تھی مختلف ساتھیوں کو جو اللہ تعالی نے چیزیں بتائیں دکھائیں تو پھر پھر عبداللہ کو یہ بھی اللہ نے دکھایا کہ وہ بیس جنوری سے پہلے ہی ہو جاتا ہے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے وہ نواز شریف کی موت کا معاملہ تو اب یہ سمجھ لیں آج بھی جو اللہ تعالی نے کچھ اشارے دیئے ہیں ان سے بھی یہ بات سمجھ لیں یہ اپنے ساتھیوں کو میں یہ بات بتا رہا ہوں باقی جو معاملہ ہوگا نا وہ تو ہو گئی ہوگا اللہ تعالی کا عذاب جنوری میں لکھ دیا گیا اور وہ عذاب ایسا ہوگا عذابی اللہ بھئی کو بھی اللہ نے دکھایا ہے کہ وہ فراتفری اور گھروں کے اندر تک جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو جائیں گے اور معلوم نہیں وہ فتنہ کی صورت میں ہوگا لیکن دشمن جو ہے نا شاید اس طرح کی کوئی چال چلنے میں کامیاب ہو جائے کہ خانہ جنگی کسی صورتحال ہو جائے لیکن میں آپ سے اور اپنے آپ سے سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ تیار رہیں آج جو اللہ نے دکھایا ہے نا کہ وہ ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ وہ جیسے ایک بلا ہے جیسے وہ لپیٹ میں لے لے گی پورے پورے آسمان کو اور اس میں خیر بھی ہے عذاب بھی ہے عزمائش بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی جیسے وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا ہر بچے کو پیدا ہوتا ہی فیرونی قتل کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں بلا ام ربکم عظیم اس میں نہ عذاب کا ورڈ اللہ نے استعمال کیا ہے نہ فتنے کا ورڈ استعمال کیا ہے بلا کا ورڈ استعمال کیا ہے مصیبت آفت وہ کچھ لوگوں کے لئے عذاب بھی ہوتی ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے اصل تو بات اللہ ہی جانتا ہے کچھ لوگوں کے لئے وہ عذاب بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لئے عزمائش ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لئے مصیبت ہوتی ہے بلا کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اُس دن بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب تھا جو بچوں کو قتل کر دیتے تھے وہ بلا تھی اللہ نے کہا ایک آفت تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے اوپر نیتوں کے اوپر ہے نا کس کے اوپر عذاب تھا کس کے لئے عزمائش تھی کس کو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دینی تھی اور کس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بلکل گمرائی کی طرف جانے کے تو اب جو سیچویشن ہے نا آپ سب لوگ تیار رہے ہیں ابھی تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانی میں رکھا ہے کوئی مشکل نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے صحابہ نے فاکے کٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندے زخمی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ شہید ہوئے زخمی ہوئے تکلیفیں آئیں فائننچل پروپلمز آئیں فیزیکل پروپلمز آپ یہ سمجھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی اور ان کے کچھ رشتے دار بھی وہ کہاں پہ تھے مکہ میں شہب ابھی طالب میں تھے گھاٹی تھی کھلے آسمان ترے بچے پڑے بوڑے عورتیں مرد سب جو ہے نا اس گھاٹی کے اندر تھے کھلے آسمان ترے حتیٰ کہ ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس شہب ابھی طالب کے وہ جو تین سال کے معاملات تھے اس کے بعد وہ مطلب اس کی تاہ بھی نہ لاسکے اس تکلیف کی تو وہ حضرت ختیجہ وفات پا گئیں شہید ہو گئیں اور ابو طالب بھی فوت ہو گئیں اسی طرح بچے وہاں پہ بڑے بوڑے سب لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے علیہ قریش بھی تھے سب مسلمان نہیں تھے یعنی وہ ایک قبائلی معاملہ تھا تو وہ قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے اس معاملے میں وہ بلیو نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی ساتھ دے رہے تھے بابا پاستر میں آئے تھے اب بابا دے جائے گی پانی 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 دے جائے گا پانی دیں جی پانی دے دیں جی پانی دیں جی ادھر آ چھو لیکن یہ ہے کہ انتہائی مشکل حالات ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے یہ خیر بھی بن جائے گی جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب بھیجے گا لیکن اس چھوٹے عذاب سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کریں گے اب یہ جو آپ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں اتنے عرصے سے کہ لوگ بات نہیں سن رہے توجہ نہیں دے رہے ہماری چیزیں نہیں دیکھتے اور فضولیات دیکھتے رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے اب یہ مسئلہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا اب اللہ تعالیٰ پورا توجہ کا مرکز آپ کو بنانے والا ہے امام مہدی کو ان کے ساتھیوں کو تمام لوگوں کو نظر آ جائے گا تمام دنیا والوں کو کہ یہ جو امام مہدی والا کام ہے یہ حق والا کام ہے یہ بھی واضح ہو جائے گا لیکن اس میں ایک خود بڑی عزمائش بھی ہونے والی ہے اب وہ عزمائش یہ جو عذاب ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے باقی دنیا میں بھی ہوگی یا صرف پاکستان میں ہوگی لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ پاکستان میں ہوگی اس وقت میں اس بلا سے اور اس عذاب سے کچھ لوگوں کے لیے ایسا نہ سمجھیں وہ جب یہ نہ سوچیں کہ وہ صرف ظالموں پہ ہی آئے گی اس کے اندر پھر جب قہد سالی ہوتی ہے تو پھر نیکوکار بھی آتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو وہ سب اس میں شیئک ہوتے ہیں جب سلاب آتا ہے تو وہ نیک لوگ بھی اس میں جب اس کا ہوتے ہیں لیکن آخرت کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنا رکھا وائے تو یہ جو ایک بہت بڑی ازمائش یہ امام مہدی کے ساتھیوں کے لیے ازمائش ہے باقی سب کے لیے عذاب ہے لیکن اس عذاب سے بھی لوگ آپ کی طرف آئیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ شہب ابھی طالب والی کوئی سیچوئیشن اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس کے لیے تیار رہے اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ بھوک خم میں برداشت کرنی پڑے باقی لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے کہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑے لیکن کچھ شہب ابھی طالب جیسے سیچوئیشن نظر آ رہی ہے کہ جس کے اندر کھانا پینا تجارت سب روک دی گئی تھی چھت اور گھر بھی اور باقی جو لوگ ہیں جس جس تک بات پہنچے یہ لوگ باقی لوگ سنتے ہیں تو سن لیں نہیں توجہ دیتے تو اب بلکل ہم ان سے بیزار ہیں جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے جنہوں نے حق کو پہچان لی ہے وہ اس بات کو توجہ سے سنیں کہ جو آمان کی جگہ پہ آئے گا وہ آمان سے رہے گا لیکن فتنہ ازمائش اس کے لیے بھی ہوگی جیسے شہب ابھی طالب میں بھی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہلِ قرآش تھے جیسے ابو طالب ہیں وہ نہیں ایمان لائے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی ساتھ دیا اصل میار ایمان ہے اور وہ جو آزمائش ہوگی اس میں آپ کو آپ کو سیچوئیشنز نظر آئیں گی کہ یوں کر لو اس سے مدد لے لو اس سے ایسے کر لو ایمان کمزور کرنے والی سیچوئیشنز آئیں گی لیکن آپ نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے کسی کے آگے نہیں جھکنا دل میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ میری کوئی انسان مدد کر سکتا ہے کوئی سسٹم مدد کر سکتا ہے کوئی گورنمنٹ مدد کر سکتی ہے صرف توقل کس کے آگے ہونا ہوگا ہونا چاہیے صرف اللہ کے آگے صرف اللہ کے آگے جھکنا صرف اس ازمائش سے نکل کے گزرنے کا راستہ یہی ہے کہ جھکنا صرف اللہ کے آگے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا اور کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو اہل و احیال کو سب کو امان کی جگہ پہ لے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ امان کی جگہ کیا ہے لیکن جیسے خورم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو زنجیر ہے نا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وہ آج کے جو ہے وہ زنجیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امام مادی اور ان کے ساتھیوں پہ پاس رکھی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ جڑے گا جو ان کے ساتھ اتحاد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ امان میں دے گا لیکن ازمائش ان پہ بھی ہوگی یہ بات یاد رکھیں اور وہ خورم کو اللہ نے دکھایا تھا کہ جو اسلام آباد بھلا ہمارا دفتر ہے وہ اللہ کی زنجیر یہاں پہ آتی ہے اور بلکل یہاں پہ تو یعنی یہاں پہ تو ہم تو خود تو کچھ نہیں نہ کر رہے یعنی امام مادی کی طرف ہی لوگوں کو بلا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ امام مادی کے ساتھ جڑنے والوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امان دے گا چھنے لگ رہی ہے چھنے لگ رہی ہے امام مادی کی طرف ہی لوگوں کو بھی کوشش کریں ایک دفعہ جیسے قاسم بھئی کے پاس لے گئے ادھر دفتر لے گیا مجھے نہیں پتا کہ کیا مطلب مقصد ہے کیسے ہوگا لیکن کوشش کریں کہ جیسے اب عبداللہ اب اپنے بھائی کو ایک دفعہ یہاں لے آیا دفتر میں کیونکہ حضرت نور اللہ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ کہ جو میرے گھر میں آیا میرے ساتھ آیا میرے پاس آیا حضرت نور اللہ علیہ السلام کی کشتی میں آیا تو اس کو اللہ پناہ دیجئے اس کو امان دیجئے تو اس بڑے عذاب میں اللہ تعالی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ امان دے اب یہ تو پوسیبل نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی یہیں پہ جمع کیا جائے لیکن ویسے جو اللہ تعالی نے دکھایا وہ ایسے ہے کہ ہم لوگ گھروں کو بھی تالے لگا کے ایک بڑا سٹیڈیم ہوتا ہے اس میں جمع ہونا ہوتا ہے جب امان کی جگہ ہوتی ہے تو اب اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ گھر والوں کو سب کو اب ایک دفعہ منعا لیں جو آ نہیں سکتا فیزیکلی وہ کم از کم آپ لوگ فون پہ یا جو جاتے ہیں یا جو گھر ان سے لاسکتے ہیں ان کو کنونس تو کریں آپ بھی کریں باقی سب لوگ کریں کم از کم وہ دل سے تو مانے اللہ سے امید ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کے ہر ایک کے گھر کو امان کی جگہ بنا دے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ امان کی جگہ کون کون سی ہوں گی لیکن یہ بہرحال کنفرم ہے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا اور وہ عذاب ایسا ہے کہ سب پہ آئے گا عام لوگوں کے لئے عذاب ہوگا اور اہل حق کے لئے بھی عزمائش ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی خصوصی رحمت ضرور کرے گا تو جس نے اس کو پار کر لیا نا اس کو اس شہب ابی طالب کو اس عزمائش کو جس نے پار کر لیا نئے لوگ بھی آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ تو جس نے اس کو پار کر لیا وہی انشاءاللہ پھر اللہ تعالی کے پاس امان سے پہنچے گا اللہ سے امید تو ہے کہ اللہ تعالی اس عزمائش کو پار کرنے والوں کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو پھر بعد میں کوئی فتنہ نہیں پہنچے گا اللہ سے دعا ہے التجائے امید بھی ہے لیکن ہوں گے کم لوگ فیزیکلی کیونکہ اللہ تعالی نے امام مہدی کو بھی یہی دکھائے نا اب تو میرے خیال میں یہ سارے لوگوں کو بس یہ امام مہدی محمد قاسم والی بات پرانی ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ تو ہم انٹرڈکشن کے لیے کہتے تھے آپ سب کو انٹرڈکشن ہو گئے آپ سب کو پتا ہے امام مہدی رحمت اللہ علیہ ہیں امام مہدی علیہ السلام ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی نے امام مہدی اس کو نہیں پتا پھر پتا ہونا چاہیے خود اپنی ریسرچ کرے تو اللہ تعالی نے امام مہدی کو بھی یہی دکھایا ہے نا کہ وہ جن لوگوں کو امان اللہ تعالی دیتا ہے دجال کے آنے پہ وہ چند ہزار لوگ ہوتے ہیں تو کہنے کو آپ کے پاس بہت لوگ آئیں گے سب لوگ ہی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے یہ سزاب جیسے شروع ہوگا لیکن اس میں بھی اللہ تعالی ریسائیڈ کر رہا ہوگا کہ کون منافق ہے اور کون دل سے ساتھ دینے والا ہے وہ دلوں کے کیفیات تو اللہ تعالی جانتا ہے تو جو اس فتنے کو اس فتنے کو یہ جو جنوری میں آ رہا ہے گزار لے گا انشاءاللہ اس کا معاملہ اللہ سے امید ہے کہ جیسے شہید ہوتا ہے نا اللہ تعالی کیا آمان پاتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ ایسے ہی ہوگا لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ پوری فضاء سب کو لپیٹ میں لینے والا ہے اور وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالی ساری دنیا کو دکھا دے گا ایک دفعہ کہ یہی حق والے تھے ان کی باتیں تھی تو بس اتنی آپ لوگوں سے کہنی تھی اس لیے سب لوگ استغفار بہت زیادہ بڑھا دیں شرک سے سوپر کانشیس ہو جائیں سوپر کانشیس ہو جائیں ایون یہ جو جب آپ کہیں کھانے مانے کے لیے بیٹھتے ہیں کوئی چھوٹی سی چیز آتی ہے یہ آئی ہے مثلا پانی کی بوٹل آئی ہے تو پرمنٹ مارکر ہر بندے کی جیب میں ہونا چاہیے اس کو بھی یوز کرنے سے پہلے اگر اس کے اوپر کوئی شرک بناو ہے کوئی چھوٹی موٹی پکچر بنی ہوئی ہے کوئی سمبل اس طرح کا لیوین بینگ کا بناو ہے اس کو مٹا کے پھر استعمال کریں یا ریپر اتار دیں گھر میں بچوں کے معاملات میں بہت کانشیس ہو جائیں کوشش کریں ان کی شرٹس پہ چیزوں پہ اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو یا تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں یا پھر اس کو کوئی مارکر یا پرمنٹ چیز سے یا سٹکر سے کسی اور چیز کے سٹکر سے اس کو چھپا جائیں لیکن بہرحال یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا لکھ دیا گیا ہے بس اب اللہ ہی جانے کے امان کس کو ملے گی اور بچے گا کون اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس میں شامل کرے ان لوگوں میں جن کو امان دی جائے گی بس اتنی گزاریش تھی باقی کوئی بات سیت آپ لوگوں نے گپ شپ کرنی ہے تو آپس نہیں کر لیں وہ یہی اسی کونسنس میں رہیں کہ ریکارڈنگ کو چھوڑیں لوگوں تک جو بات پہنچانی تھی پہنچ گئی پہنچے گی لوگوں تک یہ بھی لیکن ہم اپنی ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ وہ اسی انٹینسٹی سے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے بچوں کو امان میں رکھے اور یہ جو اتنا آر ہے جنوری میں جنوری سے آن ورڈز اللہ تعالیٰ سب کو امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کسی کے بچوں کو کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے بچوں کو اس تکلیف کا بوجھ اٹھانا ہے میں نہ شامل کرے اور جو اہل فلسطین اور غزہ میں بھی جو بچے معصوم شہید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ایک ساتھی نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے سے خود جنت میں ریسیو کر رہے ہوتے ہیں وہ جو شہید ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک ٹنل میں بچے جا رہے ہوتے ہیں ایسے سلائیڈ لے کر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود کیچ کر رہے ہوتے ہیں آگے سے بچے کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور بچے اللہ کے دین پہ ہوتے ہیں جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتا پھر وہ اس کا ڈیسائیڈ ہوگا اس کا کہ اب وہ کونسی روش اپناتا ہے لیکن جو بڑے ہیں ان کے لیے وہ عذاب ہی ہے فلسطین اور یہ جو عذاب فلسطینیوں پہ آیا وہ ہے نا یہ کل جمعہ میں بھی کی تھی میں بار بار روائز بھی کرا دعابلوں کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ دراصل فلسطینیوں پہ عذاب تو ہے ہی لیکن یہ اسرائیلیوں اسرائیلیوں پہ بھی عذاب ہے سارے کہتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ یہ کیا اتنا کیا ہوا کہ اتنا اس نے ظلم کیا ہے ایسا کیا تھا لیکن چلو وہ جو بھی معاملہ تھا مجھے نہیں پتا ہٹلر نے صحیح کیا غلط کیا ہے لیکن وہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا لیکن پھر بھی questions تھے وہ انہوں نے بنایا کہ ہمارے پر بڑا ظلم ہوا ہے انٹی سیمیٹک تھا جینو سائٹ ہوا ہے ہماری نسل کشی ہوئی ہے لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کوئی اندہ بہرہ بھی نہیں رہے گا کہ جو اس چیز کے اوپر قائل نہ ہو جائے کہ یہ یہودی پتھر کے پیچھے بھی چھپے نہ تو اس کو مارا جائے اب اپنے کرتوتوں سے خود ثابت کریں یہ دراصل یہ ان کے اوپر بھی عذاب ہے ہم پہلے بھی وہ discuss کر چکے کہ یہ فلسطین دونوں طرف اسرائیلی ہیں جو مارے جا رہے ہیں وہ بھی اسرائیلی ہیں لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا ہے منافقت کے ساتھ عمل کے ساتھ نہیں ورنہ امام حدی کے ساتھ آکے کھڑے ہو جاتے اور جو مار رہے ہیں وہ بھی بنی اسرائیل ہیں لیکن وہ کھلا بھلا کافر ہیں تو ورس کون ہوا آگ میں سب سے نچلے گھڑے میں منافق ہوں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل میں نہیں ہوتے اور دل میں منافقت رکھی ہوتی دل سے امام حدی تو ان اسرائیلیوں سے بھی ورس وہ ہیں جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہاں ان کے بچے جو ہیں وہ دونوں سائٹس کے بچے شہید ہیں دونوں سائٹس کے چاہے وہ یودیوں کے بھی بچے ہوں وہ بھی اگر کسی اس میں کنفلکٹ میں آ جاتے ہیں اللہ نہ کرے تو وہ بھی شہید ہیں انشاءاللہ کیونکہ بچہ اللہ کے دین پر ہوتا ہے جو بندہ نہیں مانے گا لیکن کوئی نہیں مانتا تو ایک آپ کے آفیسر بند ہے اب آپ کو سر ڈیلی ڈیلے گا ہے تو آپ کو نورمل نہیں ہے میں نہیں چھوڑا آپ کا روائیہ تبھی کرتا آپ کا حصال گوڑا آپ کا دوست ہے کہ آپ کو سر پروجیکٹ میں شریف کرتا یہ آپ کا بھائی ہے آپ نے لیکن سرکار اس نے ایک دم جھٹ سے انکار کر دیا اب آپ بھی گر نہیں ہے یہ بہت غلیڈ بات کی ہے اس وقت یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ جو نہیں مان رہا وہ آپ کا دوست نہیں ہے یہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا مجھے یاد کرائی گا جمعہ پیسی پر بات کرتے ہیں اس سے آپ لیندین معاملات تو ضرورت کے رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے دوست ہی نہیں آپ رکھ سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہے چاہے وہ باپ ہے اگر بالک ہے تو چاہے وہ بیٹا ہے نہ بالک ہے تو بچوں کے ساتھ اسی طرح محبت رہی گا ٹھیک ہے ایون ماں ہے آپ کی کوئی بھی ہے تو آپ معاملات رکھیں گے سلوک ماں کے ساتھ اچھا ہی کریں گے باپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے بیٹا بھی ہے تو اس کو یہ نہیں کہ اس کو بھی روٹی بند کر دیں گے چاہے بالک ہے سلوک اچھا رکھیں گے لیکن وہ دوستی اور محبت نہیں رکھنی یہ بالکل کلیر ہو جائے اس کے اوپر آپ سمجھائیں ابھی بھی دیکھیں نا یہ ڈیڑھ دو مہینے کا گریس پیرٹ ہے اس میں آپ سمجھائیں محبت سے ہی سمجھائیں اچھے طریقے سے بل مثال طور پر آپ نے بات کر دی اور اس نے اللہ نہ کرے انکار کر دی ہاں وہ تو آپ موقع دیں ایک دو دفعہ اسے پھر سمجھائیں دوسری دفعہ بھی سمجھا دیں تیسری دفعہ بھی سمجھا دیں لیکن اس کے بعد نہیں کیونکہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کسی ایسی اجتماعیت میں ایسی دوستی میں ایسے ماحول میں ہم ہو کہ جو اللہ کی عذاب میں آئے تو ہم بھی ساتھ دپٹے جائیں یہ تو ایک میں چھپاؤں کیا میرا ایک سالہ ہے اس نے فیس بک کے اوپر پوسٹ کی ہوئی تھی بہت برا بلا کاوہ تھا امام مہدی کو بھی اور مجھے بھی اور اس طرح سے تو تو وہ میں نے پڑھی تو وہ مجھے خوف آ گیا اور میں نے وہ ٹیپ بھی فٹا فٹ بند کر دی کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ برس پڑے اور میں بھی نہ لپیرت میں آ جاؤں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے اللہ کا عذاب اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے کہ اللہ کا غضب اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے کہ بس یہ نہ ہو جیسے نہیں ہوتا کہ بہت غصے میں جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے کوئی باس ہو کوئی گھر کا بڑا ہو کوئی علاقے کا بڑے رہا ہو تو اس کے قریب بھی جاتے ہوئے درنا چاہیے نا تو اللہ تو مالکِ کل ہے اللہ کل لی شہین قدیر ہے وہ اس قدر غصے میں ہے کہ وہ تو اس کے قریب مطلب ایسے لوگوں کے بھی قریب نہیں کوشش کریں کہ نہ بھٹکیں نہ پھٹکیں جو جو نہیں مان رہے یا مخالفت کر رہے ہیں اب تو جو خموش ہیں نیوٹرل ہیں ان کا بھی معاملہ ہے استنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ بخور یعنی ان کا معاملہ تو بہت برا ہے مضب آپ اگر مجھے ایک دفعہ بلائے میں نہ دیکھوں دوسری دفعہ تیسی دفعہ میں ایسے ایک نورکنو جیسے آپ ہیں ہی نہیں سیکھا میں نے آپ کو برا بلا کچھ نہیں کہا لیکن میں نے آپ کی اتنی انسلٹ کر دی ہے کہ غلط بات ہے نا وہ مجھے بلائے میں اس کو بلاؤں وہ نہ بولے تو مجھے انسلٹ فیل ہوگی نا تو چلو ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھ سال سات سال آٹھ سال ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگنور کرتا رہا کہ یہ نہیں سن رہے خموش ہیں لیکن نو سال بیٹ گئے ہیں ابھی بھی وہ کانوں میں گلیاں ٹھوسی بھی ہیں یا سن نہیں رہے تو اب یہ جو خموش ہیں جو نیوٹرل ہیں یہ تو بالکل یہ بھی رگڑے جائیں گے صرف صرف وہ امان پائے گا جس نے بالکل منوان ساتھ دیا ہے اور وہ بھی امان کیسے کہ یہ نہیں کہ اس پہ ازمائش نہیں آئے گی ازمائش اب سب پہ آئے گی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور امان کی جگہوں میں داخل کرے اور امان کی جگہیں جو ہیں نا کراچی اور سندھ کے لوگ جو ہیں وہ ساکب بھئی سے اور فہد سے سید ارفان بھئی سے ملنے بس امان کی جگہ آپ کا دل ہے ان سے مل کے اور ان سے دلی طور پہ ان کو اپنا ساتھ دینے کا اور حق بات کا ساتھ دینے کی تائید کریں یہی بیعت ہوتی ہے نا اور اسلام بھار پنڈی پنجاب کے لوگ بھی کوشش کریں کہ کاسم بھئی کے پاس جائیں جو ابھی تک نہیں جا سکا یا کچھ کیونکہ ان کا جلسہ ہوتا ہے کاسم بھئی کب ہو رہا ہے جلسہ تین تین دسمبر تو اب بھی آپ کے پاس ایک مہینے کا گریس پیرٹ ہوگا تو سب لوگ تین دسمبر والے جلسے میں پہنچیں جو جو پہنچ سکتا ہے اور پھر باقی لوگ یہاں اسلام آباد ہمارے اسلام آباد والے آفس میں جو آ سکتا ہے مل سکتا ہے وہ ملے لیکن جمعے والے لیکچر میں جتنے لوگ یہاں پنڈی اسلام آباد اور آس پاس کے لوگ ہیں نا ایمن میں اب یہ کہوں گا کہ جو دوسرے شہروں کے بھی قریب کے شہروں کے کیپی کے لوگ ہیں وہ جمعے والے لیکچر میں ضرور آئیں مس نہ کریں آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کا عذاب برس پڑے اور آپ اپنے کسی کام میں لگے ہوں نہیں یہ بہت ڈیٹم محسن یہ پڑے نہیں ہے آپ اچھا بیس بھی یہ وہ ٹائم ہوگا جب دوبارہ سوال کریں دوبارہ سوال کریں اچھا بیس بھی کیا یہ وہ ٹائم ہوگا جب ابھی جو لوگوں میں جو ہمارا دیندار طبق ہے تو اس کے بارے میں جو لوگ فالو کرتے ہیں اس ٹائم کے جران کے اللہ تعالیٰ مطلب ان کی اصلیت واضح کردے گا جو یہ پروسس دے گا سارا ٹائم کا مومن اور منافق اور یہ سارا چیزیں ابھی تو کنفیجن ہے نا لوگوں میں دیکھیں میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بلکہ میں بدعا دیتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں مولوی طبقہ ہو گیا سیاستدان ہو گئے جتنے بھی لوگ جن کی جو لیڈرشپ بنے ہوئے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے وہ تو ایکسپوز ہوں کم از کم ان کے لیڈرشپ تو ختم ہو باقی جو لوگ آئیں گے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی مدینہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد بھی عبداللہ بن عبیعی اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ منافق ہے ان کی نماز جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے سے منع فرما دیا گیا تو ٹھیک ہے ہوگی چھانٹی بھی بہت لوگ آئیں گی بھی لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون حق میں حق کا ساتھ دینے والا ہے دل سے اور کون صرف دنیاوی فائدے یا اعمال لینے کے لئے آئے لیکن اس میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی زد پر اٹے رہیں گے پھر بھی اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانیں گے اس عذاب میں بھی جیسے آپ نے بھی بتا ہے کہ یعنی بہت سے لوگ رگڑے جائیں گے اس معاملے میں اور قاسم بھائی کے ساتھیوں کے لئے ازمائش ہوگی تو قاسم بھائی کے ساتھی چلو ہزار کر لیں ڈیڑھ ہزار کر لیں جو ماننے والے تو اس کے علاوہ تو پھر جتنے پروڑوں لوگ ہیں تو وہ ازمائش کس قسم کی یعنی وہ جانی طور پر مارے جائیں گے مکمل طور پر بچیں گی نہیں یا وہ کافر ہو جائیں گے یا کس طرح وہ کٹیگری میں رہیں گے یہ تو پھر اب میں اندازہ لگانا پڑے اندازہ لگانا پڑے گا قاسم بھائی کے ڈریم سے اور یہ جو ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ڈریمز دکھا رہا ہے ان سے اندازہ لگانا پڑے گا کہ وہ کمبینیشن کیا بنتی ہے لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ فوڈ شورٹیجز جیسے مشرف دور میں گلی گلی دھماکی ہونے لگے تھے شاید اس سے بھی جائیں اور جیسے یہ زبی اللہ بھائی جیسے یہ زبی اللہ بھائی نے دیکھا ہے کہ وہ دشمن کی فوجیں سیول کپڑوں میں ہمارے گلی کچوں میں گھوس آتی ہیں گھروں کے اندر تک بھی آکے لوگوں کو مارنے لگ جاتی ہیں تو یہ ان سب کی کمبینیشن ہو سکتی ہے سیول وار جس کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز ہی خراب ہو رہی ہوتی ہے نہ فنانس ٹھیک ہوتا ہے نہ سیکیورٹی ٹھیک ہوتی ہے نہ کھانا پینہ ٹھیک ہوتا ہے نہ لوگوں کے آپس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں ہر طرف افراد تفریح ہوتی ہے ہر طرف افراد تفریح تو ایکسٹریم لیول کا جو ہے یہ آپ ایکسپیکٹ کریں لیکن یہ ہے کہ مشکل تو ہوگی لیکن امان کی جگہ وہ ایمان ہے امان کی جگہ وہ ایمان ہے اللہ کے اوپر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے اوپر ایمان ہے وہ امان کی جگہ ہے کہ ایکسٹریم تکلیف میں آپ نے بھیک مانگ لیا ایکسٹریم تکلیف میں کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور پر توقع کر لیا ایکسٹریم تکلیف میں کسی دجالی قوت کی طرف سے کوئی مل گئی یا دشمن کے ساتھ ملنے کا موقع ملا اس میں مل گئے ایسی سیچویشن جب ہوتی ہے نا تو دشمن پھر آفر بھی کرتا ہے لوگوں کو ساتھ ملانے کی بھی کوشش کرتا ہے ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا ایکچول سیچویشن کیا ہوگی جب یہ بات ہم کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ تعالی شدید غصے میں ہے تو مجھے کیا پتا تھا جا کے فلسطین میں اسرائیل میں جا کے حملہ ہو جائے گا ہمیں کیا پتا تھا تو ایکچول سیچویشن تو جب ہوگی پھر ہی پتا چلے گی میکن اصل بغات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے تاکہ اس تکلیف سے ایمان نہ ڈوان ڈولو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی سوچنے لگ جائے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلط رستے پہ ہوں ایمان جو آنے والے بھی ہوں گے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے عذاب آگیا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں بس وہ گئے نا تو جو اس میں سے نکل گیا وہ ایسے بلا جو ہے نا وہ آفت ایسے لپیٹ میں لے لے گی فضاء کو کہ جو اس میں اس کی زد میں آگیا اس کا ایمان بھی زائیہ اور دنیا بھی زائیہ ایمان بھی زائیہ اللہ و عالم کیوں فرید بھائی سواد بھائی میرا یہ کوئسٹین تھا کہ جس طرح اب یہاں اسلام آباد نیوال آفیس میں ایک بناوا ہے اب لہورت میں جو کاسم بھائی ان کا اپنا ہے پورا ایک ہے مرکز ٹائپ بناوا ہے اور جو کراچی ہے وہاں پر فان بھائی وجہت بھائی یہ ان کا آفیس ہے تو ان کے لئے جو باتی سیٹیز والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان سیٹیز میں آئے ایک دفعہ یہ ملاقات کرے یا ان سے ہی جڑے یا اپنے جو ان کا اپنے گھر ہوں گے وہ بھی جو مان گھر بن سکتے ایک دفعہ تم آئے نا ملے تو صحیح نہیں ہے جب وہ سیچویشن ساری ہوگی آگے اب یہ اگلے سار میں اب یہ سٹارٹ میں ہوتا ہے سارا کچھ اگر وہ جنوری میں پھر تو ایسی سیچویشن ہوگی اس سے پہلے پہلے کی بات کر رہا ہوں پھر تو ایسی سیچویشن ہوگی پھر تو ایسی سیچویشن ہوگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ کوئی مل ملا سکیں گے لوگ ایک دوسرے سے کیا ہوگا پتہ نہیں communication system رہے نہ رہے کیا ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نہیں اگر پہلے وہ آتے ملاقات پہلے پہلے آکے ایک دفعہ مل تو لیں پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو بھی ایک دفعہ آتا ہے ایک دفعہ فیزیکلی ملاقات جس سے ہو جاتی ہے تو ہمیں بیسے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے نوٹ ہو جاتا ہے پھر رابطہ رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہمیں بھی بتا ہوگا انشاءاللہ جفعہ ملے تو صحیح بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان علاق میں کیا زیادہ زیادہ آپ دوبارہ سوال کریں ایسی ہو کے باتے ہیں ایسی یہ غلط ہے اس ان علاق میں کیا پھر دیا نماز سورہ قحاف استغفار جس طرح استغفار کریں استغفار کریں اور شرک سے اللہم نیاعوذبکا مَنَا نُشرِقَ بِكَ شَئِئِن وَعَنَا آلَم وَاستَغْفِرُكَ لِمَٰلَ آلَم اس کے ساتھ ملالیں ربنا ازلمنا انفسنا ویللم تغفلنا وطرحمنا لنقوننا من الخاسرين اور اس کے ساتھ ملالیں السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نام لینے سے اللہ کا غصہ جو ہے نا وہ تھنڈا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجزار کریں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ابھی جو یہ محل جیسا ابھی جو یہ محل جیسا بند رہے اب اس میں کتنے معصوم بچے بھی ہوں گے کتنے بڑے کتنے وہ مطلب جو لوگ نہیں مانتے تو تو یہ سچویشن پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے کہ ان بچوں پہ بھی عذاب آ سکتے بچوں پہ تو عذاب نہیں ہوتا نا ان لوگوں کے اوپر بچوں پہ تو عذاب نہیں ہوتا عذاب تو بچوں کے بڑوں پہ ہوتا ہے ہاں وہ بڑوں پہ ہے کسی کے بچے پہ تکلیف آئے تو وہ بچے کو تکلیف پہنچے تو وہ تو اصل عذاب تو اس کے والدین پہ ہے نا بچے تو شہید ہیں وہ تو جس بھی تکلیف میں ہوں گے اگر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ تو شہید ہیں وہ انشاءاللہ نہ ان کو شہادت میں تکلیف ہوگی نہ ان کو آخرت میں کوئی عذاب ہوگا عذاب تو بڑوں پہ ہوتا ہے ہمیشہ نافرمانوں پہ ہوتا ہے غفلت کرنے والوں پہ ہوتا ہے اگر ان کے گھر والے ان کیس نہیں مانتے اب جیسے کہ شہر وائف کے شہر ہے اس کی بیوی نہیں مانتی ہے تو اس کی بچی آؤٹڈور کئی جگہ پر ہے ان کے ساتھ ہے شہر جو وہ الگ ہوئی وہ راستے پر ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی بچوں کو نکالے میرے بچوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے میری جو فرسٹ وائف ہے اس کو تو میں انطلاق دی دی لیکن بچے اسی کے پاس ہیں اور وہ الٹا کیس میرے اوپر کر دیا ان لوگوں نے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بچوں کو اس طرح کی سیچویشن سے نکالے جو اس طرح کی نافرمان بیویاں ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی طرح یا حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کی طرح تو وہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گی خاص کر شہر جب حق پہ ہے اور اس کی مخالفت کرنا یا اس کو تکلیف انچانا تانے دینا عذیت دینا نافرمانی کرنا تو وہ تو اور بھی بار سے تو اللہ تعالی سے میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے بچوں کو بھی آپ کے بھی اور بھی جس کسی کے بچوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالی ان کو اس سیچویشن سے نکالے باقی یہ اللہ تعالی نے جو اشارے دی ہیں ان میں یہی پتا چلتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی بچوں کو محفوظ رکھے گا اور نکال لے گا نکال لے گا امان کی جگہ پہ انشاءاللہ اللہ تعالی پہلے ہی بچوں کو پہنچا دے گا یا اللہ نہ کرے فتنہ سٹارٹ ہو جائے لیکن بہرحال اس کے بعد ہو یا پہلے ہو اللہ تعالی بچوں کو انشاءاللہ امان کی جگہ پہ پہنچا دے گا انشاءاللہ اس پہ بچوں بچوں پہ تو کوئی ایفیکٹ تو نہیں پڑے گا وہ تو اللہ کی امان میں ہی ہوں گے ایک طریقے سے اللہ سے پوری امید تو بس ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی ہو سکتا ہوفیلی آپ لوگوں کو بات تو بس اللہ تعالی سے بہت زیادہ دعا کریں دیکھیں اللہ تعالی نے عذاب تو لکھتی ہے لیکن نرمی تو وہ کر سکتا ہے وہ اپنی بات پہ قائم تو رہتا ہے بے شک لیکن وہ پھر بھی اپنے کیونکہ وہ جو صاحبے اختیار ہوتا ہے وہ جو بادشاہ ہوتا ہے تو اگر اپنوں کے لیے وہ کوئی رستہ نکال لے تو ہم اسے التجاہ کرتے ہیں کہ اللہ یا رحمان ہم نے تو کوشش کی ہے نہ بچے دیکھے نہ ماں باپ دیکھے نہ بہن بھائی دیکھے نہ مال دولت دیکھا جدھر تو نے لگایا یا اللہ ہم لگ گئے تو اللہ آپ تو بادشاہ ہیں آپ کو رستہ نکال لیں ہمیں کو امان کی جگہ اپنے عرش کے سائے تلے دے دیں یہ دعا تو جاہ کر سکتے ہیں باقی اللہ مالک بھی ہے رازق بھی ہے بادشاہ بھی ہے عزیز بھی ہے غفار بھی ہے رحمان بھی ہے وہ جو چاہے کرتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امان میں رکھے اور جتنی ہو سکے نرمی کرے یا اللہ ہم سختی نہیں برداشت کر سکتا بادشاہ بھی ہے عزیز بھی آپ نے امان کی جگہ کی بات کی نا کہ مطلب جو بھی سن رہے ہیں قریب کر سن رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ آگے ملے ہیں یا مطلب یہاں آ جائیں یا کاسم بھی کے پاس آ جائیں تو مطلب سمجھتے ہیں اس کو حق تو اب جیسے ایک بندہ ہے وہ اس کے لئے آنا مشکل ہے لیکن وہ باقی چیزوں کو پھالو کر رہے ہیں مطلب شیخ سے بھی بچ رہے ہیں اور اس کی نیت بھی صاف ہے اور اس کا جو کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون سا انسان کتنا ہے مطلب وہ عمل میں تو اس کے لئے آنا اگر مشکل ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کیا اس کا آنا ضروری ہے تب ہی وہ بچے گا مشکل کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب قول آ جاتی ہے پھر نکلنا پڑتا ہے حلقے و عبو جل نکلو تو صحیح اپنی طرف سے کوشش تو پوری کرو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ چلو اگر کسی نے پوری کوشش کی تو پھر بھی نہیں آ سکا نہیں بھی پہنچ سکا تو لیکن ابھی سب کے لئے ضروری ہے کہ وہ فیزی کے لئے آ کے کم از کم ایک ایک دفعہ حق تو یہ بنتا ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ جیسی بھی حلات جیسے بھی حلات جیسے بھی حلات حبان الاصل جی کوئی حلکی بات نہیں ہے سہرا سے گزرنے کو نہیں کہا برف کے گلیشئر سے گزرنے کو کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی حلات نہ ہو اس دور میں کیا آج کے دور میں بھی ایسی چیزیں انیونٹ نہیں ہوئیں کہ ایک بندہ بے سرو سامان چاہے ود سامان بھی ہو اور وہ یہ سیاچن گلیشئر کر جائے ایک ٹیم بھی ہو وہ سیاچن کلیشئر کر جائے نہیں کراس کر سکتے آپ کہیں گے کہ کرتے تو ہیں نہیں کرتے ایک جگہ سے دوسرے بیس پہ جاتے ہیں بیس سے دوسرے بیس پہ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں کراس کوئی نہیں کرتا ایون ہیلیکاپٹر بھی نہیں کراس کر سکتا آپ کا وہ یہ کلیشئرز اس کا مطلب کیا ہے بلاؤ حوان الاصل جی کا مطلب برف پر کسٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حلات نہ ہو تو پھر بھی ان ہے بس تو آپ کیا حلات اللہ تعالیٰ نے آج کون ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دو وقت کی روٹی نہیں دے رہا ہے ایک سے زیادہ کپڑوں کے جوڑے نہیں دیئے ہوئے سمارٹ فون نہیں دیا انتہائی کوئی دھر کے لوگ ہوں یا کچھ ہوں یا بہت ہی اللہ نہ کرے کسی کے کسی کے اوپر سخت ازمیش یا عذاب آیا وہ ہو تو پھر ہی ہو سکتا ہے ورنہ یہاں تک بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا جس کی نیت تھی اس کے پاس کرائے کہ پیسے نہیں دے کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ساتھیوں سے کروا دیا ٹھیک ہے وہ آنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ یہ نہیں افورڈ کر پارا تو اللہ تعالیٰ نے کرائے کہ بندوبست کروا دیا ادھر سے کچھ ساتھیوں نے جو ہو سکا کیا اور وہ پھر لوگ آئے ملے اس طرح ہوتا رہا تو یہ تو اب کوئی بھانا نہیں اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکال دے گا فیزیکلی کم از کم ضرور آئے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے امان آپ صلی اللہ علیہ وآلہم کے پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے نا اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جیسے مرضی اور فیزی کے لیے آکے ضرور یہ جو تین دسمبر والا دلسہ ہے اس میں آ جائیں کیونکہ اس کے بعد تو جنوری ہے جنوری میں تو اللہ خیر ہی کرے کیا سے کیا اللہ کا عذاب لکھا ہے یہ آخری موقع ہے یہ تین دسمبر والا دلسہ یہ صرف عذاب کی صورت جب یہاں پہ امام آدی موجود ہیں وہ لوگوں کے لیے جیسے پاکستان بنے گی یا پاکستان سے بہت بھی جو مسلمان ہیں جو مطلب پیغام جن تک پہنچا ہے جو اور مسلمان ہیں ان تک اور حال سب کے لیے یہ اب تو یہ بات ہی ختم ہوگی نا پیغام پہنچا ہے نہیں پہنچا افلاں ہے اب اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اور اگر وہ سپٹیمبر میں فلسطین میں اکٹوبر میں فلسطین میں سٹارٹ ہوا ہے تو اب تو اللہ تعالیٰ نے دو مینے کا گریس پیریٹ بھی دیا ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی کوئی جگہ بھی اس عذاب سے بچے گی ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک قوم سے دوسری قوم کو پہلے عذاب دے پھر دوسری قوم کو بھی اللہ تیسری قوم سے عذاب دلوائے سو آن اور سو فورٹ یہ عذاب چلتا رہے گا حتیٰ کہ اتنی دیر میں پاکستانیوں میں سے کچھ کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا پھر پاکستانی قوم سے اللہ تعالیٰ باقی سارے دنیا کے لوگوں کو عذاب دے گا اور فائنلی اللہ کے خلافت دنیا پہ قائم ہوگی یہ سیریز ہے ٹھیک ہے جی ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عذاب اللہ بھئی اور بہت مجھے افسوس ہوگا میرے گھر والوں کا تو مجھے پتہ ہی ہے رشتہ داروں کا تو پتہ ہی ہے لیکن مجھے بہت افسوس ہوگا کہ جنہوں نے ساری عمر دین کی اپرنڈلی خدمت میں گزار دی تاریخ جمیل ہو گیا یہ تبلیغی جماعت میں لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں بہت دور دور جاتے ہیں پھر یہ جماعت اسلامی والے ہیں دھکے کھاتے ہیں مارے کھاتے ہیں پھر ٹی ایل پی والے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نام پہ ساری ساری زندگیاں لگا دی لیکن اس حق کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لپیڑ میں آئیں گے جنہوں نے انکار کی ہے دیکھیں آپ ان کے ساتھ آپ نے والدین کو سمجھانا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھانا ہے بدتمیزی گستاخی نہیں کر سکتے اوف بھی نہیں کر سکتے لیکن پیار سے بار بار سمجھانا ہے جب وہ نہیں سمجھتے تو پھر ان کے ساتھ تھوڑا سا ریزرو ہو جائیں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے والدین پھر کافر ہیں جو والدین نہیں سمجھ رہے وہ کافر ہیں تو کافروں کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے جیسے اہل کتاب کافروں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یعنی ان کا زبیہ بھی کھا سکتے ہیں اہل کتاب کافروں کے ساتھ نکاہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے زبیہ بھی کھا سکتے ہیں وہی زبیہ زبا ہوا ہوا بھی کھا سکتے ہیں اس طرح سے تو اسی طرح وہ معاملہ تو آپ سارے ہی ویسے رکھیں گے لیکن دوست ہی نہیں رکھیں گے ریزرو ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بہانے بہانے سے بھی جیسے آپ کے ابو سے میں نے بہانے بہانے سے ہی ایک اچھی سیچویشن میں میں نے ان سے تسلیم کروا لیا تھا تو ایک دفعہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ اس پہ قائم رہیں پس ان کو بار بار زور نہ دیں کہ وہ پھر کوئی ایسی بات کر دیں تو اس لیے وہ جیسے کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس طرح اللہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکم کو تسلیم کر لینا یعنی امام مہدی کو مان لینا زبان سے ایک دفعہ بھی کر لیا تو بس آپ ان کو زور نہ دیں اللہ سے امید رکھیں کہ جب یہ آگے مزید حالات اور کھلیں گے تو وہ زبان سے تو وہ تسلیم کر چکے ہیں دل میں بھی ایمان ان کا بڑھتا جائے گا نہیں نہیں تعلق نہیں ختم کر سکتے تعلق ختم کرنا تو اسلام میں سخت منا ہے بے شک ہو چکے ہوں آپ نے ان کے حقوق پورے کرنے جو آپ کے اوپر فرائز ہیں وہ آپ نے پورے کرنے چاہے وہ بالگ اولاد ہے چاہے وہ والدین ہے چاہے وہ بہن بھائی ہیں آپ نے ان کے جو آپ کے اوپر حقوق ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں فرائز ادا کرنے ہیں لیکن ان کے ساتھ پھر آپ محبت نہیں رکھ سکیں گے محبت نہیں رکھ سکیں گے اگر کسی مارکہ میں جو ابھی ہے نہیں اگر ہوتا کوئی مارکہ ہوتا وہ سامنے کی طرف سے آتے تو پھر تو نہ میں نے اپنے باپ کو دیکھنا تھا نہ بھائی کو دیکھنا تھا نہ میں نے اپنی صاحب کا بی بی کو دیکھنا تھا یہ تو حال بھی ملتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی والد آگئے تھے ان کے سامنے بیٹے کے بارے بتائیں یہ سنائیں گے یہ ابھی پھر بعد میں تو چلیں اللہ تعالی ہم سب کو حق پہ قائم رکھے اور اللہ تعالی سب کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے اللہ تعالی سب کو ایمان کی دولت پہ قائم رکھے اللہ تعالی سب کی اولاد کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اللہ تعالی تمام جتنے بھی ساتھی ہیں امام عدی کے ان کے گھروں کو امان کی جگہیں بنا دے اور ترگزر کا معاملہ فرمائے اللہم صلی على سیدنا محمد اللہم صلی على سیدنا محمد اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلہی وصحابہی وعالی بیٹی اجمائی اللہم صلی.